بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو میں منا رہا ہوں نیاز بھائی کے لئے ہمارے بہت مدرم شہر ہیں ان کے لئے نیاز بھائی یہ لائکہ بیلڈر 502 ہے دیکھ لیں آپ لائکہ بیلڈر 502 اس کو میں آج آپ کو اس کی سیٹنگ اور اس سے کام کرنے کا جو طریقہ وہ بتاؤں گا آپ کو کہتے ہیں یہ سافٹر کے بارے میں تو سب سے پہلے مشین کو اون کرنا اون کرنے کے لئے یہ لال والا بٹن ہے یہ سائیڈ پہ اس سے بٹن دعائیں گے ٹھیک ہے اب یہ مشین اون ہو رہی ہے یہ اون ہو گیا مشین مشین اون ہو رہن کے پاس اس کو بابل کرنا ہے پہلے بابل کرنے کے لئے اس میں اپشن ہے دیکھ لیں جب اون کریں گے تو اپشن آتے ہیں یہاں پر تو یہ لکھا ہوا اس کو ہے فوریسنٹلائز ریڈو لیول ہم نے لیول کو اکی کرنا ہے اور اس کو بابل کرنا ہے ایک کورن کا بابل کرنے کے بعد اس کو گمہا کے دوسرے کورن پر لگی جانا چیک کرنے کے لئے بابل اس کا بابل چاہیے ابھی اس کو پھر کمہا کر اس کورن میں لے گیا نا تینوں پوزیشن اوکے کرنے کے بعد تینوں سائٹس پھر یہ اوکے کا بٹن دبانا ہے یہاں پر یہ اوکے لکھا ہوگا ہے اوکے ابھی ہم نے مشین اماری سیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے اگلا کام کرنا ہے اگر ہم نے کام کرنا تو اس کے لئے رسکشن کریں گے پہلے رسکشن کے لئے یہ اوپر بٹر مناویس پر یہ دو باکسر بنے ہوئے یہ پیج چینج کرنے کے لئے پیج کو چینج کرنے کے لئے اس کو جوز کی جاتا ہے ابھی میرے بے جیسے پروگرام میں اس کے بعد کیونکڈلیشن پروگرام میں جا کر سٹم میں جانا ہے پروگرام میں جا کر سٹم میں جانا ہے سیکشن کے لیے یا بیک سائٹ کے لیے بیک کے لیے پھر آگے آپشن ہوں گے کنٹرول لائن ہے کوارڈنیٹ آئیٹ ہے تو یہاں پر کوارڈنیٹ کے اندر جانا ہے اگر آپ نے سیکشن کر دیا تو اینی ویر اور اگر آپ نے بیک کرنی ہے تو اوہر نون پوائنٹ کے پر مشین لگانی ہے کوئی پوائنٹ اس پر مشین لگانے کے لیے لیکن ابھی ہم نے سیکشن سے کام کر لیتی ہم اینی ویر پہ جا رہے ہیں اینی ویر پہ جا کر اکی کر دینا ہے اَوکی کرنا اب اس میں اگر ایٹک کروں ڈالیں ہیں ایٹ ریفلیکٹر ایٹ آئٹ או انسٹرمنٹ اگر ڈالے تو ٹھیک ہے اگر نیت ڈال نہیں سیکشن کے لیے یہاں پوکے کر دیں پھر اس میں دو پوائنٹزات کا آپ نے ابھی سیکشن کر کے بتائیں گے آپ کے